ایک بابا جی رہتے تھے وہاں بابا جی بہت سخت مزاج انسان تھے ہر وقت لٹے ہاتھ میں رکھتے اور بہت جلد گصہ میں آ رہتے گھر والے ان کی سادت سے بہت پریشان رہتے تھے ان کے گھر کے قریب ہی ان کا ایک باغ تھا ایک دن ان کی باغ نے اپنے سوچر سے کہا ابا جی آپ تو ہر وقت گھر والوں پر غصہ کرتے رہتے ہیں مگر ہمارے باغ سے کون روز پھلت اتار کر لے جاتا ہے یہ سن کر بابا جی کو بہت غصہ آیا انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ چارپائی اور میٹی ضرورت کی چیزیں باغ میں پہنچا دو ہم میں صبح سے شام تک باغ میں رہوں گا وہو یہ سن کر بہت خوش ہوئی اس نے باغ میں ایک درخت کے نیچے چارپائی بچھا دی ساتھ ہی ایک میز رکھ دی اس پر ضرورت کی سب چیزیں اور کھانا بھی ڈھک دیا جس درخت کے نیچے بابا جی کے چارپائی تھی اس کے اوپر ایک کوئے اور اچھیا کا ایک لگ لگ گونسلا تھا دونوں کا اپس میں بہت اتفاق تھا اب جو انہوں نے اتنا سارا کھانا دیکھا تو ان کی جیلل چاہیا بہو نے بابا جی کے لیے کھچری پکائی تھی جب بابا جی سو گئے تو کوئے نے ڈھونگے کا ڈکن ہٹائے ناش چاہا مگر ڈکن بھاری تھا تھوڑا سا سرکا اور بہت زور کا شور ہوا بابا جی شور سن کر جاگ اٹھے اور لاتھی اٹھا کر پورے بھاگ کا چکل گانے لگے یہ دیکھ کر کوئے اور چڑیا نے اڈام سے کھچری کھائی اور وہ بہت سی کھچری اٹھا اٹھا کر اپنے کونسلوں میں لے گئے جب بابا جی واپس آئے تو یہ دیکھ کر ہیڈان رہ گئے کہ کھچری آتی رہ گئی ہے اپنا سر پیٹھنے لگے کہ شاید شرارتی بچوں نے کھچری کھا لی دوسرے دن کوئے نے پوری روٹی اٹھا لی اب بابا جی بہت پریشان ہوئے کہ جب کوئی آیا ہی نہیں تو روٹی کونٹھا کر لے گیا بابا جی سمجھے کہ یہ جن کی کارستانی ہے ادھر بہو نے بابا جی کی گھسے کرنے کی عادت سے چھرانے کے لیے ایک ٹیپ ریکارٹر میں چند آوازیں پڑی جب بابا جی سو گئے تو تبے پون ٹیپ ریکارٹر کا پٹن دبا کر ترک پچھپا دیا ریکارٹنگ ایسی تھی کچند میٹ موشی رہتی اس کے بعد آوازیں آنے لگی بابا جی سو رہے تھے کہ ایک کنکر آ کر لگا جو کہ ان کی بہو نے چھپ کر مارا ساتھ یہ آواز آئی اوہ بابا جی اٹھ جاؤ تمہارا وقت پہنچا ہے بابا جی یہ سن کر تھر تھر کام پنے لگے آواز بھیڑ آئی چلو بابے بتاؤ تم نے کون کون سے اچھے کام کیے مگر بابا جی تو اچھے کام کرتے ہی نہیں تھے پھر دوسری آواز آئی چلو چھوڑو لگتا ہے تم نے ایک بھی اچھا کام نہیں کیا یہ بتاؤ کہ کتنی نمازیں چھوڑی کس کس پر گصا کیا کتنے لوگوں کو ستایا تھا اس کے مطابق تمہیں سزا ملے یہ سنتے ہی بابا جی تو بہت بہت کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے بابا جی تو اکثر نماز ہی نہیں پڑتے تھے اور ان لوگوں کو تو بہت ہی ستاتے تھے پھر آواز آئی چلو اللہ کی طرف سے ایک موقع تمہیں اور دیا جاتا ہے اگر تم انسان بان جگے تو معاف کر دیا جائے گا ورنہ سزا ملے گی واضح بند ہو گئی بابا جی نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور بہو کو واضح دی وہ آئی تو اس سے معافی مانگی اور کہا بیٹا ذرا لوٹا تو پانی سے پڑھ کر لا دو نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے مجھے نماز ادا کرنی ہے بہو دوسری طرف موں کر کے ہنسنے لگی موسیقی